ایک ہزار دو سو دنوں میں بنایا جانے والا ٹائٹینک جہاز صرف دو ہی گھنٹوں میں کیوں ڈوب گیا دس اپریل انیس سو بارہ یہ وہ دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا اور مہنگا ترین بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے تیار تھا انٹلانٹیک اوشن بے حد پور سکون تھا اور سمندری طفان آنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا جہاز میں پندرہ سو پیسنجر بھی سوار ہو چکے تھے اور لاکھوں لوگ ٹائٹینک جہاز کا پہلا سفر دیکھنے کے لیے بھی بیتاب تھے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی وزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی دوپہر کے ٹھیک بارہ بجے ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز شروع کیا ٹائٹینک جہاز کے کیپٹن سمیت کو ملکان کی جانب سے یہ ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ صرف سات دن میں نیو یارک پہنچنا ہے اسی وجہ سے کیپٹن نے جہاز کی رفتار شروع سے ہی بہت دیز رکھی اور مسلسل تین دن سفر کرنے کے بعد ٹائٹینک نے فرانس کے آئی لینڈ پر سٹاپ کیا اور سٹاپ کرنے کے بعد چودہ اپریل انیس سو بارہ کی شام جب سمندر پر ہر طرف خاموشی تھی اور دھوند چھائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے دکھائی بھی کافی کام دے رہا تھا اور اسی رات ایک اور جہاز ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے آگے تھا اس کے کیپٹن نے ویرلیس کے ذریعے سمندر پر تیرتی ہوئی چٹان یعنی آئس بار کے بارے میں وارننگ دی لیکن وائرلیس اپریٹس کی کتائی کی وجہ سے یہ وائرلیس مس ہو گئی آئس بار کی خبر جہاز کے پہرداروں نے کیپٹنان سمیتھ کو اس وقت دی جب وہ جہاز کے کافی قریب آ چکا تھا آئس بار کی خبر ملتے ہی کیپٹن سمیتھ نے جہاز کے انجن بند کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی جہاز کا رخ بدلنے کا حکم دیا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی آئس بارگ جہاز کے انتہائی قریب آ گیا اور سنٹر سے ٹکرا گیا جس کے بعد جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور جہاز اہستہ اہستہ ڈوبنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد پیسنجرز کو لائف بورڈز میں شفٹ کیا گیا اور بید کی سمتی سے بیس لائف بورڈز سے تھی جن میں امیر لوگوں کو سوار کیا گیا اور اس کے بعد ٹائٹینک دو حصے میں تقسیم ہو گیا اور تقریباً پندرہ سو لوگ اٹلانٹیک اوشین کے تھنڈے پانی میں ڈوب کر مر گئے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں